تم نے سب سے زیادہ نسکین کون ہے فرمایے جس کے پاس مالاں دورتنا فرمایے نہیں یہ تمہاری نسالیں اللہ کے ہاں نسکین وہ ہے جو نیتی ہے نیکہ رائے گا نیتیوں کے امدار ہوگے کچھ لوگ اس کے دانت سے تکے ہمیں روزنے سے گا رہے ہو اس میں مالا اس میں کھوٹا اس میں کیا لیتی اس میں ذکبت کی اس میں حق دبائی مالاں کہے گا اس کو بدلہ دے کہے گا اللہ کہا سیدو جو سبیر چینی سیدو کیا میں رہتی جو مال شور سے ہمارا قدمیہ میں رہتی ہے فرمایات دیکھیں یہ سو کرتا ہاں سوال کو ملتے مرتیز فراکستم کا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دو ظلموں سے محافظی کی صورت ہے لیکن شرک اکبر جو کھوٹا ہے جو کھوٹا ہے جو کھوٹا ہے جو کھوٹا ہے جویبا ہیتی سورت ہے رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم کی حديث سبجہ من شہد ان لا الہ لئے اللہ وحده لا شريح له ولن محمدًا عبده ورسوله ولن عیسى عبداللہ ورسوله وكلمته اوزاها الى مرجم وروح منه وَالْجَنَّةُ مُحَقٌ وَالْنَا مُحَقٌ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا شَانَ مِنَ الْعَمَلِ بخاری و مسلم کی یہ رواب عقیدہ کے بات کو کھوٹی ہے عقیدہ کی باتوں کو سمجھاتی ہے توحید ملکل کھوٹ کروانے کرتی ہے اس حدیث میں دیان شدہ خیدوں کے بول کیسے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اس کا قریبہ ہے جو اللہ نے مرجم کی طرف اس کا کیا اور یہ جواہی کے جنت خط ہے جہنم حق ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا فلک کے کیسے ہی عمل کرنا آئیے لا تصدیر سری رسیدوں پہ گور کریں جو عقید ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سلم آگے بری عقید کچھ خبری کہہ رہے ہیں اپنی امت کو اللہ اس پر دیکھو جنت میں داخل کرے گا علامہ کیانے من الحمد اس کے دھرہ کیسے ہو اس کے عمل کیسے ہو اس کی قصودیں کیسی ہو یہ جنت پر ضرور جائے گا پہلا سیدھا پہلے جنت کا پہلا سیدھا جنت پر ضرور داخل ہونے وعدوں کا لا الہ حیل اللہ یہ سمان سے دا جانے لہا کام بھی نہیں اس کے میرے سچیے اس کے محبوب دل میں بکھائیے اس کے پکاتوں پہ جتیے لا الہ حیل اللہ سمان سے پڑھ لینا کامی ہوتا چفار مکہ اس کو پڑھ لیتے چفار مکہ نے لا الہ حیل اللہ کیوں نے کیا وہ اس کے معنی کو جانتے تھے وہ اس کے پکاتوں پر سمچھنے تھے انہیں غلق تھا یہ پڑھ لیتے کے بعد کن کن سے ہاتھ دھونے بڑھیں گے اس لئے جب چفار مکہ نے یہ داخل سکھنے انہوں نے ایک ہی جواب دیا اجعل آلیہ دا الہ الواحدہ سبحان اللہ مبارک اس لا الہ الواحدہ کے معنی کو اس کے محبوب کو اس کے پکاتوں کو اس کی جرسک پہ ہو چکے اور فارم کہنے لگے اجعل آلیہ دا الہ الواحدہ اے محمد صلی اللہ علیہ تیرا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں سارے خداوں پر چھوڑنا پڑے گا نہ کوئی قریب نواز رہے گا نہ بندہ نواز رہے گا نہ بندہ پڑھنے رہے گا نہ موشہ حاصل رہے گا نہ اولاد لینے والا بچے گا نہ سیر یہ چھوڑنے والا بچے گا اجعل آلیہ دا الہ الواحدہ سارے خدا کر ایک اللہ کی پوچھا ہو دی انہا دا شیع ورجاب یہ تو بھلی ہے چیزہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نہ الہ 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 بڑھتے رہے اور حجرینی کو خدا بھی کہتے رہے انہا دا شاہ جب نہ الہ 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 کیا تو ہمارے اُسر حراب ہو گا یہ کہنا بری بری سرکار بری میری سوٹی قسمت کر دے گا جب نہ الہ 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 لہ لیں گے نہ کسی کے دام کی لیاض ہوگی نہ نبر ہوگی نہ کسی کا جب ہوگا نہ کسی کی محبت ہوگی نہ کسی پر فروسہ ہوگا نہ کسی کو مقاب نہ ہوگا نہ کسی کو کسی کو مشکتی حالت کے اندر صدا مگانی ہوگی اللہ سوائے کاللہ سوان سے کہتی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دینوں دیگا ہوں سوالا نہیں تو بشتی دی یہ لا الہ الا اللہ پہلا نیسا اہلِ جنت کیا جس کے دو بنیادی جز دو بنیادی شکڑے دو بنیادی تامتے دو بنیادی رکن پہلا رکن لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکت کشہ نہیں کوئی حاجت رہا نہیں کوئی شفاہ نہیں دے سکتا کوئی اولاد نہیں دے سکتا کوئی رسک نہیں دے سکتا کوئی حاجت نہیں کوئی قانون ساتھ نہیں یہ پہلے رکن ہے یہ پہلی تنباڑ ہے لا الہ کی تنباڑ جو دنیا میں بنائے ہوئے ہر دعوت کا انکار اللہ کے مقابل پوچھے جانے والی ہر کبھا کا انکار ہر سرم کا انکار ہر بسرم کا انکار ہر بسرم کا انکار لا الہ کوئی الہ ہی نہیں اسی لیے جب یہ دعوت خود علیہ السلام اپنی قوم پا دیتے ہیں قوم کا جانس دیئے یہ آج کا مشرق نہیں یہ آج کا خبر پورت نہیں یہ خود علیہ السلام کے دور کا مشرق خود کہتے ہیں لا الہ احضہ پڑھ لو جواب انکارے ایجی احضہ لینا عبود اللہ سنیے منا اللہ کے لئے انفاظ کے بور دیتے ہیں ایجی احضہ جو اس لئے ہمارے پاس آیا ہے یہ دعوت لے کر آیا ہے لینا عبود اللہ ہم عبادت کرے احضہ کی وعدہ ہو اکیلے کی عبادت اللہ کی جب ہوگی اکیلے کی ہوگی نظر اکیلے احضہ کی نیاد اکیلے احضہ کی اکار اکیلے احضہ کی سندہ اکیلے احضہ کو رکو اکیلے احضہ کو جب بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کروگے کلنے کا مائنہ پوت ہو جائیں اس دعوت کو آج مسلمان سمجھنے سے کاثر لا الہ ہے بندہ کا معدہ مفہول مطلب مسلمان نہیں سمجھتا کفار مطاسترہ اور کسرے دور سے کفار کیسے سمجھ رہے ہیں خود علیہ السلام کو جمعہ مل رہا ہے عجل اتانہ لینہ عبود اللہ